بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی بجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے آمید جی تو میری چینل پر نئے آنے والے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں آپ سے پھر درخواست کروں گی کہ آپ ویڈیو کو ایک تو ذرا پوری دیکھنے کی کوشش کیا کریں پوری نیتے دو چار منٹ ضرور دیکھا کریں ٹچ کر کے نہیں چھوڑا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے امتیاز ایکسپریس تو یہ یہاں اس کا باہر کا ویو ہے یہ بہادرہ باگ پہ تقریبن شرفہ باگ چرمگی ہے پی ٹی وی ٹی وی ٹی وی سٹیشن کے روڈ پر ہے یہ تو میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ڈاکٹر کے گئی تھی میں نے کہا وافسی میں ذرا یہ ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے وافسی میں یہاں سے اپنی میڈیسن بھی لے لیتی ہوں بجائے اس کے گھر جا کر پھر کسی سے کہوں کہ مجھے میڈیسن لا دیں تو میں نے کہا جاتے جاتے میڈیسن بھی لے ہی جاؤں تاں کہ اپنا کھانا فورا سٹارٹ کروں تو یہ اس کا باہر کا ویو ہے دیکھیں کتنا پیارا ہے اب تو ما شاء اللہ کراچی میں بھی ہر روڈ پر آپ کو ہریالی نظر آئے گی دیکھیں لینڈ سے ما شاء اللہ سارے درہ لگے ہوئے ہیں پوری ہریالی ہے اور یہ دونوں روڈ کے درمیان جو فوٹوپات ہے اس پر ان کے ورکرز کے بائک ساری کھڑی ہیں تو یہ سارا انتیاز ایکسپریس کے سارے باہر کا بھی ہوئے ہیں تو یہ ہم آگئے اندر سب سے پہلے میں نے اپنی میڈیسن لی دعائی لی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ میڈیسن لی اور پھر یہاں پیمنٹ کرنی تھی وہاں بہت رشتہ ویسے رشت نہیں تھا وہاں لینے لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو میں نے تھوڑی سی یہ ویڈیو بنا لی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی تو یہ جو یہ یہاں ہے یہ جو بیلڈنگ ہے ہمزہ ٹاور ہے تو یہ پہلے ہمارے پاکستان کے بہت بڑے بیزنس مین سیڈھا پہ ان کے بھائش کا گھر تھا بنگلا کوٹی جو بھی کہہ لیں شریف دیلا تو اس کو کچھ ٹائم سے توڑ مطلب اس کی جگہ یہ بن گیا ہمزہ ٹاور تو اس کے فسٹ فلور روڈ سیٹ سے یہ فسٹ فلور ہے اور اندر گلی سے جائیں تو فسٹ فلور پہ پارکنگ ہے بیلڈنگ والوں کی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے تو یہ روڈ سیٹ سے یہ فسٹ فلور پڑتا ہے تو یہاں میں نے کہا چلو تو یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے میں نے دیکھیں یہ سٹور ایک ہی فلور پہ ہے اس کے کوئی اور فلور نہیں ہے لیکن یہاں ضروریات کی تمام چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں میڈیسن بھی ہے وروسری بھی ہے پرتن بھی ہے ہر چیز ہیں یہ دیکھئے تو سب سمانہ آپ کو ملے گا تو ان کا اور اب تو ان کے جو برانچز ہیں پورے پاکستان کے تقریبا ہر شہر میں ہیں تو ان کا ہمارے خیال میں تو ان کی جو قیمتیں ہوتی ہیں باقی تمام سپر سٹور سے کافی چیزوں میں کم ہوتی بہت سی چیزوں میں تھوڑی سی اوپر بھی ہوتی ہوں گی دوسرے سٹور سے لیکن اکثر چیزوں میں جو ہوتی دوسرے سٹور کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو آپ ضرور وزٹ کیجئے گا یہ ایزی بھی ہے گرمیوں میں تو کوکنگ کرنا بہت آسان سے آسان اور جلدی ہونے والی ہو یہ تو یہ سمجھیں ہماری نوڈلز ہو گئی ہیں تیار نوڈل ہم بنا رہے ہیں پانی ہم نے رکھ دیا تھا کوئی تین لیٹر اور اس میں تین چمجھ نمک ڈال کے دیں گے ہم نوڈل ڈال رہی ہیں نوڈل توڑ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ ہم نے نوڈل ڈال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ نوڈل ہمارے بائل ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پھر کرتے ہیں اگلہ سٹک بسم اللہ ہمارا براؤن ہو گیا تو اب ہم ڈال رہے ہیں نوڈل نوڈل کو ہم نے بائل کر کے ان کا پانی نکال کے تو اس میں پانی تھنڈا ڈالا پھر اس میں زتون کا آئل تھوڑا سا یہ دیکھو آپ کو ہلکا ہلکا چل رہا ہوگا زتون کا ہلکا سا ہم نے آئل ڈال کے رہا دیا تاں کے یہ جڑے نہیں اب اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہم ڈالیں گے سویا سوز یہ ہم نے زیادہ اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہم ایجی ٹیبل بغیرہ بھی نہیں ڈال دی ہم بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اور چلی سوس تھوڑی سی یہ ہم نے ڈال دی نمک ہم نے اس میں ڈال لیا اور ڈالیں گے اس میں کالی ملت پیسی ہوئی تو یہ ہم یہ ہم نے اس میں ایک ڈال دی ہے بھر کر چمچ پیسی ہوئی کالی ملت اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کیچپ بچوں کے لئے بنائی ہیں بلکل سادھا کیچپ تو بچے پسند کرتے ہیں تو کیچپ ڈال رہی یہ ہم نے ڈال دی بچوں کو کبھی کبھی دوڑی ٹیبل کے سبزیوں کے علاوہ بھی سادھا سے بھی بنا کے دینے چاہیے بچے پسند کرتے ہیں سبزیوں کے ساتھ بھی خیر کھا لیتے ہیں لیکن یہ ایزی بھی ہے گرمیوں میں تو کو کوکنگ کرنا بہت آسان سے آسان اور جلدی ہونے والی ہو یہ تو یہ سمجھیں ہماری نوڈلز ہو گئی ہیں تیار اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ اللہ نگے وان ملتے ہیں ملتے ہیں